ناظرین بات کرتے ہیں پاکستان کا ایف ایٹی ایف کی گریل لسٹ میں موجود ہونا ایف پاکستان آج الحمدللہ ایف ایٹی ایف کی گریل لسٹ سے باہر نکل آیا ہے اس سب کا کریڈٹ الحمدللہ عمران خان اور حماد ازہر کو گٹ جاتا ہے عمران خان صاحب اور حماد ازہر نے تین سال میں انتک محنت اور انتک کوشش کی یہ ان کی انتک محنت اور انتک کاوشوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ پاکستان ایف ایٹی ایف کی گریل لسٹ سے باہر آ چکا ہے پاکستان کو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے گریل لسٹ میں رکھا گیا تھا اس وقت پی ایم ایل این کی حکومت تھی جی بلکل دوہزار اٹھارہ میں پی ایم ایل این کی حکومت تھی اور اس وقت پاکستان کو گریل لسٹ میں رکھا گیا تھا پاکستان کو گریل لسٹ میں کیوں رکھا گیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ FFTF نے پاکستان کو گری لسٹ میں اس لیے رکھا تھا کہ پاکستان میں منی لانڈنگ اور دہشتگردی بہت زیادہ ہے ایک تو منی لانڈنگ بہت زیادہ ہے دوسرا دہشتگردی میں فائننس کرتا ہے پاکستان اس وجہ سے پاکستان کو FFTF نے گری لسٹ میں ڈال دیا تھا یہ نواز حکومت کے دور میں ہوا تھا چونکہ اب سب کو پتا ہے کہ دور حکومت جو نواز شریف کا تھا اس طوران ممبئی میں کچھ حملے بھی ہوئے تھے اس کے علاوہ ڈان لیکس بھی ہوئی تھی ڈان لیکس کی سازش ممبئی حملوں کے وجہ سے پاکستان کو اس چیز کا ذمہ دار تھرائیا گیا دہشت گردی کا اور اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ گری لسٹ میں رکھنے کے چانسز بڑھ گئے اور اس طرح پاکستان کو فی ٹی ایف نے گری لسٹ میں ڈال دیا بیسکلی یہ جب جیسے ہی ممبئی حملہ بیانیا سامنے آیا تھا اور ڈان لیکس سازش سامنے آئی تھی تب ہی فی ٹی ایف نے پاکستان کو گری لسٹ میں ڈالا تھا پھر کیا ہوا پھر ہوا کچھ کیوں کہ دوہزار اٹھارہ میں الیکشن ہوئے اور عمران خان الحمدللہ بہت بڑی لیڈ سے جیتے عمران خان کی حکومت آئی جیسے ہی کپتان کی حکومت آئی عمران خان نے باقی صورتحال کے سیٹ اپ کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اپنے ملک کو گری لسٹ سے نکالنے کی کوششیں جاری کر دی عمران خان نے گری لسٹ سے نکالنے کے لیے سب سے پہلے حکومت میں آتے ہی فی ٹی ایف بل انٹی منی لانڈرنگ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا انٹی منی لانڈرنگ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا اس بل چونکہ پارلیمنٹ میں جتنے بھی پارلیمانی ممرانز تھے ان سب نے ووٹنگ کرنی تھی اور اس بل کو پھر منظور کیا جانا تھا جیسے ہی یہ بل انٹی منی لانڈرنگ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تو پی ڈی ایم کی جو گیارہ جماعتیں ہیں انہوں نے اس کی سخت ترین مخالفت کی اور یہ مشروط انہوں نے یہ رکھا اس کا فیصلہ اس کی منظوری کہ اگر آپ لوگ ہمیں ان آر او دے دیں تو ہم اس بل کو ایکسپٹ کریں گے برحال اس طرح کچھ نہ ہوا اور اس طرح اس بل کی جب پی ڈی ایم کی گیارہ جماعتوں نے مخالفت کی اور اس کی مخالفت میں ایک سو اکانمی ووٹ آئے اور دو سو ووٹ اس کے حق میں آئے اس بل کی حمایت میں آئے اس طرح دو سو نو ووٹوں کی لیڈ سے ایف ایٹی ایف بل منظور کرا لیا گیا حکومت پاکستان نے اور ہمارے نظہر نے گزشتہ تین سالوں میں چونتیس ایف ایٹی ایف ٹاسک مکمل کیے جس میں پی ڈی ای حکومت کا انٹی منی لانڈرنگ بل بھی تھا جس کی پی ڈی ایم نے شدید مخالفت کی تھی اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ اس شرط پر اس بل کو ایکسیپٹ کیا جائے گا اگرچہ ہمیں ان آرو دے دیا جائے اور خان صاحب کا پہلے دن سے یہی بات ان کا ایک پکا جو تھا وہ ہو چکا تھا کہ ان آرو میں کبھی نہیں نیٹوں گا اسی کے ساتھ مبارک ہو پاکستانیوں کو محبے وطن پاکستانیوں کو کہ آج الحمدللہ الحمدللہ عمران خان کی حکومت کی مشترکہ کاوشو سے پاکستان ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ سے نکل چکا ہے اب اگر موجودہ حکومت جو ہے جو کہ پی ایم ایل این اور باقی گیارہ جماعتوں کی مل کر حکومت بنی ہوئی ہے وہ گری لسٹ سے نکلنے کا کریڈٹ لیتی ہے جو کہ جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتے آئے ہیں جو بھی کوئی اچھا کام ہوتا ہے جو کسی دوسرے نے کیا ہوتا ہے اس کا کریڈٹ لینے میں وہ دیر نہیں لگاتے امید ہے ابھی کچھ ہی دیر میں وہ پریس کانفریس سٹارٹ کر دیں گے کہ آج ہماری وجہ سے پاکستان گریل اس سے باہر آ چکا ہے اگر یہ حکومت موجودہ حکومت اس چیز کا کریڈٹ لیتی ہے تو اس کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایف ایٹی ایف نے اکتوبر اکیس سے مارچ بائیس تک ایویویشن کی ہے جس کی بنا پر پاکستان کو ایف ایٹی ایف کی گریل لسٹ سے باہر نکالا گیا ہے اگرچہ مغرب میں شدید اس کی مخالفت کی جا رہی ہے یہ جب پہلے بھی ایویویشن ہوئی تھی لازیت تب بھی مغرب نے پاکستان کی شدید مخالفت کی تھی اور پاکستان کو گریل لسٹ سے خلنگ کے پور امید تھی ہماری حکومت پی ٹی آئی کی حکومت پور امید ہونے کے باوجود سارے ٹاسک پورے ہونے کے باوجود مغرب کی شدید مخالفت کی وجہ سے پاکستان گریل لسٹ سے باہر نہیں نکل آیا تھا اس بار بھی پاکستان کو جب ایف ایٹی ایف کی گریل لسٹ سے نکالنے کے لیے کہا گیا تو مغرب نے اس کی انتخائی مخالفت کی کیونکہ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے گریل لسٹ سے باہر آئے پاکستان کا نام ہمیشہ دہشت گردی اور منی لوڈڈگ میں ان رہے ان لوگوں کی جو ڈیزائر ہے اس کے مطابق لیکن الحمدللہ اکبر پھر سارے محبے وطن پاکستانیوں کو مبارک ہو پاکستان ایف ایٹی ایف کی گریلی سے باہر نکل آیا ہے الحمدللہ اس کا سہرہ جو ہے ہمارے کپتان عمران خان کے سر ہے اور ساتھ میں حماد ازہر کو بھی اس کا بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے تین سال کی انتک کوششوں سے تین سال کی انتک کاوششوں سے پاکستان کو اس کا بل بنایا چونتیس ٹاسک ایف ایٹی ایف کی کمپلیٹ کیا اور پاکستان آج نکل آیا ہے پاکستانو زیادہ